ایک اور مقتہ ہے یہاں پر یہاں جو کہاں نا لہو جس کے لئے اولاد ہے تو میں نے ابھی ایک لفظ کہا نصب کہ نصب باپ سے چلتا ہے تو یہ مضلہ بھی سمجھ لیں کہ نصب باپ سے چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا جو نصب ہوگا وہی اولاد کا ہوگا ماں کا جو بھی ہو تو اگر باپ سید ہے تو اولاد سید ہوگی اگر باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آج کل بہت سے لوگ ایسے سید بنے پھر رہے ہیں باپ سید نہیں ہے ماں سید سیدانی ہے تو انہوں نے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا ایسے بہت سے لوگ معاشر پیدا ہونے تو یاد رکھیں باپ کا سید ہونا ضروری ہے تب اولاد سید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نکاح سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اب وہ سیدانی ہے حضرت فاطمہ زہرہ کی اولاد ہیں حضرت علی کی بیٹی ہیں اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے زید حضرت زید تو حضرت زید سید نہیں تھے ان کی ماں سیدانی تھی حضرت عمر قلسوم لیکن وہ سید ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آل رسول نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ قیامت تک رہے گا تو باپ سید ہوگا تو اولاد سید ہوگی اچھا ہے اگر کسی کا باپ سید ہو تو ظاہرہ اولاد سید ہوگی تو اب یہ زکاة نہیں لے سکتے یہ زکاة نہیں لے سکتے زکاة ان پر حرام ہے اگر ماں سیدانی ہے تو اب اولاد سید نہیں ہے اگر صرف ماں سیدانی ہے تو اولاد سید نہیں ہے لہذا یہ زکاة لے سکتے ہیں سیدانی ماں کی اولاد جو ہے اس زکاة لے سکتے ہیں جبکہ باپ سید نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تمام دنیا کے نصب وہ باپ سے چلتے ہیں لڑکے سے چلتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب آپ کی بیٹی سے چلا ہے حضور کے نصب مبارک کی حضورت ہے کہ حضور کا نصب شریف بیٹی سے اور یہ حدیث میں آیا آپ نے خود بیان فرمایا کہ میرا نصب میری اولاد کا سلسلہ میری بیٹی سے چلے گا اس پہ دنیا کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف پوری امت اس بات کو مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اولاد رسول ہوتے رہے اور ہوتے رہے کسی بھی پیغمبر کی اولاد دنیا کے اندر اب نہیں پائی جاتی ہیں کسی بھی پیغمبر کی اولاد بنی اسرائیل جو دعوت رکھتے ہیں تو وہ جب کافر ہو گئے تو ان کا نصب انکتے ہوئے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے کہ اللہ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد آج بھی وہ قیامت تک آکے رہے اور بیٹی سے آپ کا نصب چلا ہے میں نے اب یہ سنا ہے کہ بعض لوگ سیدوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو حیات رہی نہیں اور بچپن میں ہی سارے بیٹے پوتھ ہو گئے تھے بیٹیاں تھی ان سے اولاد ہوئی ہے اور بیٹی سے نصب چلتا نہیں ہے تو لہذا کوئی بھی دنیا میں سید نہیں ہے اس قسم کے جوہلہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ہی بات کر رہے ہیں نہ انہیں حدیث سے کوئی غرض نہ قرآن پہ غور نہ اس پوری امت کی کوئی فکر بس ان کے دماغ میں کوئی آگیا فتنہ اور انہیں بولنا شروع کر گئے اور اب سوشل میڈیا پہ بہت آسان ہے یہ فتنہ عام کرنے کے لیے تو دیاد ہوگا آرام سے پہنچ جاتی ہے بات اور جہالت بھری پڑی ہے کسی بات سن کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ پوری دنیا سب غلط ہے اس میں قرآن حدیث کا کسی کو نہیں پتا یہ ایک شخص آج پہلی دفعہ ایسی بات کر رہا ہے تو اب ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو میں نے پہلے ارز کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت خود بتائی کہ میرا نصف میری بیٹی سے چلے گا دیکھیں اسی طرح یہ خصوصیت عیسی علیہ السلام کی بھی ہے عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ماں سے پیدا کیا اوپر باپ کوئی نہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا تو اب یہ ماں کے واسطے سے اولاد نوح میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے حالانکہ ماں سے تو نصف بنتا ہی نہیں ہے نصف تو باپ سے بنتا ہے تو لیکن عیسی علیہ السلام کی خصوصیت ہی ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے تو جس نے یہ کہا کہ کوئی سید نہیں ہو سکتا اس کی جہالت کا یہ عالم کہ نہ اسے قرآن کا بتا نہ اسے حدیث کا بتا تو اس لیے سعادات ہیں دنیا میں ہیں اور بے شک سعادات کرام جو ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں اسلاف ان کے بڑی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں اور اس خانوادے میں بڑے بڑے علماء اور مشایخ پیدا ہوئے ہیں اور جو وقت کا غوث آزم ہے نا غوث آزم جو ہوگا وقت کا اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھایا کہ وہ سعادات میں سے ہوگا تو حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سعادات میں سے ہوگا بلکہ حسنی حسینی سید ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آخری زمانے میں آئیں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ تو وہ بھی سعادات میں سے ہوگا اور وہ بھی غوث آزم ہوں گے اپنے زمانے کے غوث آزم ہوں گے امام مہدی جو ہوں گے حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہوں کی جو غوثیت ہے ان کے زمانے تک رہے گی اور اس کے بعد پھر ان میں ٹرانسفر ہو جائے گی تو وہ بھی غوثِ آزم ہوں گے اس وقت اور وہ سعداد میں سے تو یہ سلسلہ سعداد نہیں اللہ نے رکھا اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب ہمارا ماحول صحیح تھا اور لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی تو اس خانبادے میں بڑے بڑے اولیاء پہت ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے اس خانبادے میں سب سے پہلے سب سے زیادہ برکتیں اس میں ظاہر ہوئیں بڑے بڑے علماء مشایخ آج آپ جتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام وزرگان دین کو جانتے ہیں ان میں سے اکثر آپ دیکھیں سعداد اکرام میں سے ہوئے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانبادے کی برکت ہیں اور اسی طرح پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ صدیقی صدیقی حضرات بڑے بڑے علماء مشایخ اس خاندان میں ہوئے ہیں حضرت عقبت صدیقی اللہ انہوں کی برکت سے تو اس کے بعد فاروقی بڑے بڑے عزاز لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کئی ہوئے ہی نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں یہ میں صرف ان کے ایک سپیشلیٹی بتا رہوں کے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان خانبادوں میں ہوئے ہیں دوسرے خانبادوں میں عام لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہوئے ہیں بڑے عالی اللہ لوگ ہوئے ہیں بڑے علم و فضل والے لوگ ہوئے ہیں بڑی بڑی ان کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور انسلام میں خاندان پرستی نہیں ہیں ایسا کہیں نہیں ہیں کہ انہی حضرات میں جو ہے بلایت رہے گی انہی میں علم رہے گا انہی میں سارا جلو سواب نہیں بلکہ یہ دین جو ہے یہ تعلیمات کا دین ہے نہ سبھ سبھ کا دین نہیں ہے اور اسی حوالے سے آج کل کے سعدات اور عالی خاندان لوگوں کی اصلاح کے لئے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک عجیب ماحول بنا دی اب چونکہ ہر چیز پر زوال آ رہا ہے نا ہماری تو یہاں بھی زوال آ رہا ہے لوگوں نے کچھ سعدات پرستی بھی شروع کر دی ایک طرف وہ میں نے بتایا کہ سعدات کے منکر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی غلط دوسری طرف سعدات پرستی خاندان پرستی یہ بھی شروع ہو گئی ہے اور بہت زیادہ خلو ہونے لگا ہے بہت زیادہ یعنی کہ اب کوئی سعدات ہوں تو بس وہ نہ ان کو علم کی ضرورت ہے جناب نہ عمل کی ضرورت ہے وہ کچھ بھی کریں وہ تو ہیں ہمارے شاہ صاحب بس شاہ جی شاہ جی شاہ صاحب شاہ صاحب بس یا باپو صاحب بس اب جناب ان کو سب کچھ بنا لیا ہوتا ہے اور پھر ان کی جو ناجائز اور غلط چیزیں ہوتی ان کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خلو کرتے ہیں احترام میں ضرورت سے زیادہ اور اس غلو پسندی کی وجہ سے اب جو بچارے سعدات ہیں اولادِ رسول ہیں سید صاحبان ہیں ان کے نفس کے اندر تکبر آجاتے ہیں ان میں بھی زیادہ خیال دعایا کرنا وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں ان کے پاس بھی نفس ہے یہی ماحول ہے تو ان میں جیسے پھر تکبر کی کیفیت پیدا ہوتے ہیں بڑائی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں غلو کر کر کے کر کر پھر انہیں بینیاز بنا دیتے ہیں ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ساری قوم نے ویسے ہمیں مان لیا ہے اور اب ہمارا جو ہے وہ ویہا کہ کام ہو گیا پکا اور ہم جو چاہے کریں یہ ہو جاتا ہے مثلا کیسے کتنے لوگ پر اس طرح بگڑتے ہیں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسا ویسا بگڑ رہے ہیں بعض لوگوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ اسی قسم کے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے دعبے شروع کر دیئے آپ اندازہ کریں اتنی بے خوفی پیدا ہو گئی کہ اب بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی میں تو حضور کی اولاد ہوں اور حضور میرے جد عالی حضرت علی میرے جد عالی تو انشاءاللہ میں قیامت کے دن تمہیں بخشوالوں گا اسے بخشوالوں گا اور شفاعت کرواؤں گا میں میری بات مانی جائے میں اولاد جو ہوں یہ یہاں تک دعبے شروع ہو گئے اور دین میں بھی شریعت میں مسئلے جو ہیں وہ بتانے کے لئے انہیں منوانے کے لئے اب یہ حوالے دی جانے لگے یہ جی بس شاہ صاحب کا فیصلہ ہے مان لو دین میں کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کو یہ کون سی دلیل ہے بھئی شاہ جی کا فیصلہ ہے دین میں کیسے چلے گئے دین تو قرآن و حدیث کا نام شاہ جی کا نام تھوڑی ہے کوئی تو اس لئے میں بارہا عرض کرتا ہوں ماحول کو بگاڑتے ہیں لوگ اسٹیجوں سے بگاڑتے ہیں بیٹھ کر اسٹیجوں پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں لوگ محفلوں میں اور ایک نئی نئی روایتیں ڈالتے ہیں یہ بعض آج کل کے غیر ذمہ دار قسم کے مولوی اور یہ ناتخوان اور یہ جاہل قسم کے پیر انہوں نے ایک بڑا تماشا سا لگا رکھا اسٹیجوں کے اور عوام بیٹھے ہوئی سب دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد صاحب کچھ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو بھئی شریعت کے مطابق دیکھیں اپنے جو روایت چلی آ رہے علماء اور مشاہد کا طریقہ جو سنجیدہ لوگ کا انداز اس کو مطابق سمجھنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے تو عزت و احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قدریں بدل دی جائیں کسی کو بگاڑ دیا جائے ضرور سے زیادہ چڑھا دیا جائے اس کے حق میں خلو شروع کر دیں یہ مطلب تو نہیں عزت و احترام اور سوسائیٹی میں جب کسی کی عزت اور احترام کو منوایا جائے یا کسی کو پروٹوکول دیا جائے گا تو اس کے لئے شریعت کا واضح حصول ہے کہ علم و عمل کی روشنی میں دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا کہاں فرمایا ہے کہ میری اولاد میرے زیادہ قریب ہوگی تو یہ ایک کچھ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سادات ہیں تو ہم جیسے وہاں پر اپنی منواہ لیں گے کس خوش فہمی میں ہے یہ کہاں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں اپنی اولاد ہی کی بات مانوں گا اور وہی میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ باخلاق ہوگا وہ میرے قریب ہوگا حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ دلود مجھ پر بھیجے گا وہ میرے قریب ہوگا پھر یہ اجارہ داری اور ٹھیکے داری کہاں سے آگئی ہے اور پھر یہ اپنے اصلاف کو بھی نہیں دیکھتے آبا و اجداد کو جو اصل بزرگانے دینوں گے یہ اصل میں یہ باتیں جو جن کے پاس علم و عمل نہیں ہے نا خالی ہیں سب ایک نسبت لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں صحبت نہیں ملی ہوتی ورنہ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں میں سب کا نہیں کہہ رہا سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں علماء کی صحبت میں رہنے والے اور بڑے شریف و نفس اور اپنے خاندان کی بقار کی لحاج رکھنے والے ماشاءاللہ یہاں بھی آپ میں سے بعض ذرات بیٹھے ہوئے ہیں میں سب ان لوگی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اندر ہی بگاڑ آ گیا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آبا اور اداد کے اندر امام جنرل عابدین سے بڑا کوئی ہے ان کے بعد کتنے بڑے سعداد سعداد آج کے تمام سعداد کے سردار امام جنرل عابدین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگوں اگر اللہ نے ہمارا عجر ڈبل لکھا ہے تو ہماری سزا بھی ڈبل ہے اگر ہم نے غلطی کی تو سزا بھی ڈبل ہے یہ انہوں نے فرمایا اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیا بات ہے اب بھی آج تمام سعداد دنیا کے لوگوں کے ایک امام وہ کیا فرماتے تھے وہ روتے تھے وہ روتے تھے تو کسی نے پوچھا یا حضرت رونے کی وجہ تو فرمائے لگے کہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے ڈرتا ہوں یہ دیکھیں خوف خدا اور شرم حیاء کا معاملہ کہ قیامت کے دن اپنے جد عالی آقائے نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا جب حاضری ہوگی تو کس مو سے جاؤں گا کس مو سے جاؤں گا امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا اے جعفر صادق میری سنت کا کیا کیا تو میں بلاشرمندہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے یہ وہ ہیں جن پر دین کو اور امت کو ناز ہے یہ وہ ہیں جن کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگیوں میں انتظار کرتے ہوں گے اور پھر اس کے بعد بعد از ویسال وہ حضور کی قربتوں کے اندر ماں کے نورت تجلیات کے مزے لے رہے ہوں گے اور پھر قیامت کے دن جو حضور کے سب سے قریب سائے میں ہوں گے ان کے خوف کا یہ عالم ہے ان کی حیاء کا یہ عالم ہے تو آج جو یہ دعوے کر رہے ہیں لوگ کہ ہم چادات ہیں ہماری بڑی یہ ہے بڑا وہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر لیں گے یہ بہت بڑی غفلت میں ہے یہ نہ قرآن حدیث کے مطابق سوچ رہے ہیں نہ اپنے اسلاف کے راستے پہ بلکہ ایسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ کون کر رہا ہے گمراہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا بہت اوبر کر کے اور غلو کر کے اس ماحول کی وجہ سے گمراہی پہل تو لہذا اس ماحول کو ٹھیک کیا جائے بیلنس کیا جائے اور علم و عمل اور شریعت کے اصولوں کو مقدم کیا جائے اور جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو رائج رہنے دیا جائے اور ان سادات کی اصلاح کی جائے جو اس طرح سوچ رہے ہیں جن کی سوچ بگڑ رہی ان کی اصلاح کی جائے بگڑ رہی ان کی اصلاح کی جائے